ایک بار کی بات ہے ایک گریب محنتی مزدور روز پہاڑوں سے پتھر توڑ کر اسے بزار میں بیچا کرتا تھا اس طرح وہ صبح سے شام تک محنت کر کے اپنے پریوار کا پیٹ پار رہا تھا ایک دن وہ اپنے پتھروں کو لے کر ایک کاریگر کی دکان پر گیا وہاں اس نے دیکھا کہ وہ کاریگر ایک سندر سے پتھر کے تکڑے کو ہزاروں روپے میں بیچ رہا تھا اس نے صرف پوچھا کہ اتنا سندر پتھر تمہیں کہاں سے ملا میں بھی وہاں جا کر ہزاروں کمانا چاہتا ہوں کاریگر نے کہا ارے یہ وہی پتھر ہے جو کل تم نے مجھے بیچا تھا میں نے بز اس کا رنگ روپ بدل دیا ہے بیچارہ مزدور بہت اداس ہو گیا اور بولا میں سارا دن دھوپ میں کام کر کے پتھر لاتا ہوں اور مجھے کیول کچھ ہی روپے ملتے ہیں اور اسی پتھر سے تم اپنی دکان کے سکون میں بیٹھ کر کچھ ہی گھنٹوں میں ہزاروں کماتے ہو کاریگر اسے سمجھاتے ہوئے بولا کوئی بھی اس چیز کے پیسے نہیں دیتا کہ آپ نے اس پر کتنی محنت کی ہے بلکہ پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ کی بنائی چیز اس کے کتنے کام کی ہے دوستے اس کہانے سے صاف ہے کہ اگر ہارڈ ورک ہی سب کچھ ہوتا تو شاید ایک مزدور دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا کیونکہ اس سے زیادہ ہارڈ ورک تو کوئی نہیں کرتا بلکہ ہارڈ ورک سے زیادہ اس بات کی ویلیو ہے کہ آپ سیم ریزلٹ کم سمیہ میں کیسے لا سکتے ہو اور بس اسے ہی سمارڈ ورک کہتے ہیں لیکن صدیوں سے سوسائٹی ہمیں یہ بھروسہ دلاتے آئی ہے کہ ہارڈ ورک ہی سب کچھ ہے اس لئے اگر کبھی ہمیں کم محنت میں بھی سکسس مل جاتی ہے تو ایک انر گلٹ اور انسیکیوریٹی سے محسوس ہونے لگتی ہے اب ذرا سوچ کر دیکھئے اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی ہے جو ایکچولی سکسس کا سوا چکھ پاتے ہیں آخر ایسا کیوں کیونکہ وہ کچھ لوگ سمارڈ ورک کرتے ہیں سمارڈ ورک کر کے آپ اپنا ٹائم ریسورسز اینرڈی یہ سب سیو کرتے ہو جسے آگے آپ کسی اور پروڈکٹیو ویہ میں یوز کر سکتے ہو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہو آپ کو اتنا ریزلٹ نہیں مل رہا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں نہ کہیں سمارڈ ورک نہیں کر پا رہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ضروری لائف لیسنس کے بارے میں جو آپ کو سمارڈ ورک کرنا سکھائیں گے اور آپ کے ایسنشل لائف سکلز کو امپروو کر کے آپ کی لائف کو پروفیشنلی اور پرسنلی ایک نئے آیام پر لے جائیں گے نمبر ونے خود سے سوال کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کر آپ کے مائنڈ میں اسے لے کر ایک کلیر پکچر کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی پروگریس سٹریس کر سکو اکارڈنگلی ایمپرویمنٹ کر سکو اور اپنے راستے سے ڈسٹریک نہ ہو پاؤ مائنڈ میں چیزیں کلیر کرنے کے لئے ضرور ہے خود سے سوال پوچھنا جیسے میرا اینڈ گول کیا ہے میں وہاں کیسے پہنچنے والا ہوں اپنی پوری جوارنی کے سٹیپس کو ڈیوائیڈ کرو اور تیہ کرو کہ کون سا سٹیپ آپ کا کتنا ٹائم اور ایفورٹ ڈیزرو کرتا ہے بہت سے لوگ ایسی ڈیٹیلز میں اپنا ٹائم ویس کرنے لگتے ہیں جیسے شاید ہی کوئی نوٹیس کرنے والا ہوں یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یا تو وہ چیزوں کو بگ پکچر کے طور پر نہیں دیکھ پاتے یا وہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں دونہ ہی کنڈیشن میں آپ کام تو بہت کرتے ہو لیکن اسے اینڈ ریزلٹ تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو بس کام چلاو طریقے سے کرو بس بات اتنی ہے کہ آپ کا اپنا پرپس پتا ہونا چاہیے آپ کی محنت اسی حساب سے ہونے چاہیے جیسے مان لو کہ آپ ایک ائرکرافٹ انجینئر ہو اور آپ ائرپلین کے سیفٹی فیچرز پر کام کر رہے ہو اب ایسے میں آپ کے مائنڈ میں بنی بگر پکچر آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں ایکسٹر ٹائم دے کر اور سب کچھ ڈبل چیک کرنا بہت ضروری ہے سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اب ذرا دوسرا سینریو ایمیجن کرتے ہیں اگلی صبح آپ کو بزنس پریزنٹیشن دینا ہے جس کے لئے آپ کو پاورپینٹ بنانے کی ضرورت ہے ایسے میں اگر آپ اپنے سلائیڈز کے لئے زبردست گرافکس دھوڑنے میں ہی ٹائم ویسٹ کر دوگے تو پریزنٹیشن کی پریکٹیس کب کرو گے اس لئے یہاں آپ پرفیکٹ کی جگہ good enough سے بھی کام چلا سکتے ہو اور بچے ہوئے ٹائم میں اپنے پریزنٹیشن کو سپورٹ کرنے کے لئے ضروری فیکٹس اور فگر سرچ کر سکتے ہو اسے پریزنٹ کرنے کے پریکٹیس کر سکتے ہو نمبر دو اپنا ٹائم کو صحیح استعمال کرو ہر سمارٹ وکر اس بات کو بہت اچھے سا سمجھتا ہے کہ ٹائم اس کا سب سے important resources میں سے ایک ہے اگر آپ کچھ valuable بنانا چاہتے ہو تو آپ کا اپنے ٹائم کو بڑے ہی دھیان سے استعمال کرنا ہوگا اسے ایک چھوٹے سے اگزامپل سے سمجھتے ہیں دو لکڑ ہاروں کی بچ کمپیٹیشن ہوا کہ صبح سے شام تک زیادہ لکڑیاں کون کاٹ سکتا ہے کمپیٹیشن شروع ہوا اور دونوں کام پر لگ گئے قریب دو گھنٹے بعد ایک لکڑ ہارے کی لکڑی کاٹنے کے آواز آنا بند ہوگی اب دوسرا لکڑ ہارا خوش ہو گیا کہ پہلا رکا ہے تب تک میں اس سے آگے نکل جاتا ہوں ہر ایک دو گھنٹے بعد پہلا لکڑ ہارا رک جاتا جبکہ دوسرا لگاتار کام کرتا رہا اب تو وہ منی من خوش ہو گیا کہ جیت تو اس کی ہی ہوگی کیونکہ پہلا لکڑ ہارا بار بار رکا تھا لیکن شام کو بازی الٹی ہو گئی پہلے لکڑ ہارے کے پاس زیادہ لکڑیاں تھی دوسرا والا حیران ہو کر بولا کہ تم تو بیچ میں کتنی بار رکے بنا رکے کام تو میں کرتا رہا پھر پہ تم نے زیادہ لکڑیاں کیسے کٹی پہلا لکڑ ہارا بولا کیونکہ میں بیچ بیچ میں اپنی کلہاڑی کی دھار تیز کرنے کے لئے رکھتا تھا جس سے لکڑیاں جلدی کٹتی تھی اور مجھے محنت بھی کم کرنا پڑی یعنی ٹائم کے صحیح استعمال سے کم محنت میں بھی زیادہ بینفیٹ کم آیا جا سکتا ہے ٹائم کے صحیح استعمال کے لئے موسٹلی سکسسفل لوگ روز ہر صبح ہی اپنی ٹوڈو لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جس ٹاسک کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا ہی ٹائم دیں لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے دن اسی شیڈل سے ہنڈیٹ پرسنٹ چپکر ہو بلکہ آپ اپنے دن کی فلیکزیبلیٹی کے حساب سے اسے موڈیفائی بھی کر سکتے ہو اگر آپ ہمیشہ خود کو ہر ٹاسک میں اسائن کے اے وے ٹائم سے زیادہ اسپینڈ کرتے ہو پاتے ہو تو آپ ٹائم کا استعمال سمارٹلی نہیں کر رہے ہو ٹائم کے صحیح استعمال کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹاسک کا ٹائم ڈسٹیویچن ریالیسٹکلی کرو اور ملٹی ٹاسکنگ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہو کیونکہ جب آپ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کا برین اور رینڈم آئیڈیاز دینے لگتا ہے جو کہ آپ کے زیادہ کام نہیں آتے اس لئے بیٹر ہے کہ آپ چیزوں کو اوگنائز کر کے ون ایڈ ٹائم کرتے چلے جاؤ نمبر ثری کسی سسٹم کو ڈیل کرنے سے پہلے اسے سمجھ ہو ہماری لائف کی ہر چیز ایک سسٹم کے اکورڈنگلی چلتی ہے چاہے ہماری باڈی ہو بیزنس موڈل ہو یا سوسائیٹی ہر چیز کا ایک سسٹم ہے باڈی کو ٹھیک کرنا ہے تو بیولوجیکل سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے سوسائیٹی میں ریسپیکٹ چاہے تو سوشل سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے اگر پیسہ کمانا چاہتے ہو تو پیسہ کیسے فلو کرتا ہے اس سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے جب تک آپ سسٹم کو نہی سمجھتے تب تک آپ اپنا ٹائم ان کاموں میں ویسٹ کرتے رہتے ہو جو اتنے ضروری نہیں ہے وہیں اگر آپ سسٹم سمجھ کر کام کرتے ہو تو آپ صحیح سمجھ پر صحیح کام کر کے اپنے سکس کے چانچز کو بڑھا سکتے ہو جسے مان لو کہ آپ کو نئے بزنس آئیڈیاز کیلئے انویسٹر چاہیے اب آپ اپنا آئیڈیا پچھ کرنے کیلئے صحیح ورڈنگز صحیح پروپس یہ سب ڈھونڈنے میں گھنٹوں بتانے کے بعد بھی فیل ہو سکتے ہو کیونکہ آپ نے سسٹم کو نہیں سمجھا آپ نے نہیں سمجھا کہ انویسٹرز آپ سے کیا سننا چاہتے ہیں اس لئے ورڈنگ اور باقی تام جھاں میں ٹائم اور اینرڈی ویسٹ کرنے کی جگہ اگر آپ نے جس انویسٹرز کو پچھ کرنے جا رہے ہو اس کے بارے میں تھوڑے ریسرچ کر لی ہوتی تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہو لیکن کر نہیں پا رہے ہو تو پہلے ویٹ گین کے سسٹم کو سمجھو تو ویٹ لاؤس آسان ہو جائے گا اگر جوب انٹیوی میں جا رہے ہو تو اس کمپنی کے سسٹم کو سمجھو سیلیکشن آسان ہو جائے گا یعنی اکلی ملا کر آپ یہ سمجھ لو کہ بینہ سسٹم کو سمجھے کام کرنا اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے جہاں آپ کے تیر ویسٹ ہوں گے اور سیکسس کے چانسز کافی کم ہوں گے وہیں سسٹم کی سمجھ آپ کو اپنے گول تک آسانی سے اور کافی جلدی پہنچا دیں گی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شارٹکٹ ڈھوننا ایک غلط طریقہ ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ شارٹکٹ تو بیسک میٹس کا حصہ ہے جیسا 5 پلس 5 پلس 5 پلس 5 پلس 5 is equal to 25 and 5 multiplied by 5 is equal to 25 جب ہمیں صرف ایڈیشن آتا تھا تو ہم 5 کو 5 بار ایڈ کر دیتے لیکن جب ملٹیپلیکیشن آ گیا تو سیدھا 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیا یہ بھی تو شارٹکٹ ہے یعنی اگر آپ کا انڈ ریزلٹ سیم ہے تو شارٹکٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے لوگ اکثر کنفیوز اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شارٹکٹ کا مطلب کسی کو گرا کر خود کو اٹھانا یا اچھے سے کام کمپلیٹ نہیں کرنا یا کام چوری سمجھتے ہیں جبکہ شارٹکٹ اپنے گول تک پہنچنے کا ایک سمارٹر اور فاسٹر وہی ہے یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ ٹرافک کو بائی پاس کر کے فلائی اوور سے نکل جاتے ہو مان لو کہ دو لوگوں کو ایک ایک ایکسل شیٹ بنانے کا کام ملا جسے انہیں شام تک ڈلیور کرنا ہے ایک نے اپنا کام بلکل زیرو سے سٹارٹ کیا جبکہ دوسرے نے کچھ دیر کمپیوٹر پر سچ کیا اور پرانا پروفارما ڈھونڈ نکالا اب اس کا کام آدھا ہو گیا اسے کے وال نئی ویلیوزی فیل کرنی تھی تو یہ ہے شارٹکٹ کام دونوں ایک جیسا کریں گے لیکن اس نے شارٹکٹ ڈھونڈنے میں جو ٹائم انویسٹ کیا وہ اسے جلدی کام ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا جبکہ دوسرا ایمپلوئی سارا دن اسپریشٹ بناتا ہی رہ جائے گا تو چاہے آپ کا ایریا آف ورک کچھ بھی ہو اس کے کچھ نہ کچھ میننگفل شارٹکٹ ضرور ہوں گے بس تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کر کے انہیں ڈھونڈو اور آپ کا کام باقیوں سے کافی جلدی اور ایفیشنٹلی ہو جائے گا نمبر فائب جب ضرورت پڑے ہیلپ لو ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کام اچھے سے اچھا ہو تو آپ کو ہیلپ لینا پڑے گی اور سمارٹ لوگ کبھی بھی ہیلپ لینے سے ہچکی چاہتے نہیں ہیں ایک بہترین بزنسمند ہونے کے باوجود بھی اپنے زبردست آئیڈیا کو زمینی حقیقت بنانے کے لیے آپ کو دوسروں کی ہیلپ لینی ہی پڑے گی جیسے آپ کو اپنی ای کامرز ویب سیٹ بنانی ہے جس میں ایک ویب ڈیزائنر، بلوگر، پرموشنل ٹیم سب کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ یہ سب خود کرنے نکل گئے تو کتنی مہنہ اور کتنا وقت جائے گا آپ کو ویب سیٹ لانچ کرنے پر دو تین سال لگ جائیں گے جبکہ یہی کام آپ آؤٹسورس کروا کہ کچھ مہنوں میں ہی کر سکتے ہو بلکہ کچھ دنوں میں ہی کر سکتے ہو سمارٹ لوگ نہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کب ہیلپ کی ضرورت ہے بلکہ ان کے پاس ایک نیٹ ورگ بھی ہوتا ہے جس سے وہ کام آنے پر مدد لے سکتے ہیں جب آپ اپنے کلیگز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز اور پرابلمز شیئر کرتے ہو تو لوگوں کے سجیشنز کے بیچ کئی بار بڑی سے بڑی پرابلم کا سمپل سلوشن یا کوئی دھما کے در آئیڈیا نکل آتا ہے جو شاید اکیلے بیٹھ کر سوچنے سے نہیں آتا ہے اس لئے جو لوگ پرابلمز اور آئیڈیاز کو ڈسکرز کرنے میں بشوا سکتے ہیں وہ لوگ پرابلم سوالوینگ میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ہیلپ لیتے سمجھ یہ بات یاد رکھنی بہت ضرور یہ ہے کہ جب آپ ہیلپ لیتے ہو تو آپ کو ہیلپ کرنی بھی آنی چاہیے جو لوگ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار رہتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے آپ کو بھی تیار رہنا ہوگا تب ہی آپ ایک ہیلدی سوشل نیٹورک تیار کر پاؤ گے اور ہر اسمارٹ انسان کی بیکبون ہوتا ہے یہ سوشل نیٹورک نمبر سکس ڈسٹریکشن فری ورکنگ سلوٹس میں کام کرو آپ نو بجے آفیس پہنچیں کچھ ہی دنوں میں ایک لانگ ویکنڈ ہے تو دوستوں سے ان کا پلان پوچھنا تو بنتا ہے چلو دس بجے تک اپنے ڈیکس تک پہنچیں تب ہی ایک اور فرینڈ کو کال آ گیا جیسے تیزے فون سائیڈ پر رکھ کر لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ میلز کے بوچھار دیکھی ان کا ریپلائے کرتے کرتے لنچ ٹائم ہو گیا اب پوسٹ لنچ یاد آیا کہ بوس نے فائننشل ریپورٹ مانگی تھی جلدی سے کام شروع کیا لیکن ختم کرتے کرتے رات کے آٹھ بج گئے بوس سے ڈاڑ الگ سنی اور اوپر سے گھر پہنچتے پہنچتے نو بج گئے من میں لگنے لگا اتنی محنت کر کے بھی کچھ نہیں ملتا نہ پروموشن نہ ہائک لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ نے لنچ سے پہلے کا ٹائم دسٹریکشنز میں ویسٹ نہیں کیا ہوتا تو شاید آپ کا کام چار بجے ہی ہو جاتا اور نہ کہ اول بوس خوش ہوتا بلکہ آپ آرام سے گھر جاتے ہیں دسٹریکشنز فری انوارمنٹ میں کوئی بھی کام جلدی ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنا فلو مینٹین کر پاتے ہیں فلو اسٹریٹ میں آپ کا quality of work اور quantity of work دونوں بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے فلو اسٹریٹ پر میں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا تھا آئی بٹن میں لنک دے دوں گا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ messages, phone calls, emails, net surfing, gossips یہ سب اپنے آپ میں ایک بہت بڑے ڈسٹریکشنز ہیں اس لئے جس دن آپ کو کوئی ضروری کام ہو یا کوئی deadline میٹ کرنی ہو تو smartly اور politely اپنے colleagues کو no gossip کا signal دے دو سبھی غیر ضروری gadgets کو off کر دو mobile silent پر رکھ کر کام پر لگ جاؤ آپ احران رہ جاؤ گے کہ آپ کا کام کتنی جلدی ختم ہو گیا نمبر سیون procrastination کو avoid کرو procrastination یعنی کسی بھی important کام کو ٹالنے کی عادت ہم انسان procrastination کے inborn habit کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس لئے جب بھی کوئی brainstorming کام ہو اس کے لئے ہم deadline کا wait کرتے ہیں تاکہ deadline کے نام سے ہمیں motivation ملے ورنہ distraction میں first car mostly ہم اسے ٹالتے رہتے ہیں لیکن smart لوگ اس inborn procrastination habit سے deal کرنا جانتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس habits ہم کیسے deal کر سکتے ہیں سب سے پہلے بڑے اور ڈراؤنے لگنے والے کاموں کو چھوٹے چھوٹے pieces میں توڑ کر کرو اپنی workplace کو صاف ستری اور clutter free بناو distraction سے دور رہو جیسے جیسے آپ کی list کے small work pieces ختم ہوتے جائیں انہیں ٹک کرتے جاؤ اس سے آپ کو آگے بڑھتے رہنے کے لئے motivation ملتا رہے گا سب سے tough کام کو سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرو ایک بار وہ ہو گیا تو آپ کو باقی سب easy لگے گا اور آپ آسانی سے اپنا کام ختم کر پاؤ گے ہر ایک work piece کو ختم کرنے کے بعد ایک limited time کے لئے break لو اپنے brain کو کام کرنے کے لئے train کرو جیسے physical exercise سے muscles کو heavy weight lifting کے لئے train کیا جاتا ہے ویسے ہی mental exercises سے brain کو بھی tough jobs کے لئے train کیا جا سکتا ہے ایک بار آپ کا brain اس طرح سے train ہو گیا تو آپ کو خود ہی free weight نہ پسند نہیں آئے گا تو اس ویڈیو کو کلی ملا کر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ hard work اور smart work میں سے جیت smart work کیے ہوئی right actually wrong کیونکہ success کے لئے hard work ضروری ہے problem یہ ہے کہ hard work تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن سب successful نہیں ہوتے ایسے میں ضرور تھے hard work کو smartly کرنے کی یاد رکھیں کہ smart work کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا فائدہ اٹھائیں smart work خود کو efficient بنانے میں چالانکیاں کرنے میں نہیں ہوشاریاں کرنے میں نہیں تو کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھا تو آپ کے لئے ایک بونس ٹپ اس پکچر کو دھیان سے دیکھئے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھاری کیوب کو ہلانا کتنا مشکل لیکن اگر اسے ایک سپیر بنا دیا جائے تو ہم اسے دس گناہ تیزی سے گھوما سکتے ہیں اور اس لئے ہم اپنے پوری لائیوز یہی figure out کرتے رہتے ہیں کہ اس کیوب کو سپیر کیسے بنائے جائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سمارٹ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک گاڑی مانگا کر اس کیوب کو اس میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور رہی بات گاڑی کی خرچے کی تو اگر آپ کے پاس لوڈنگ گاڑی ہے تو آپ اس جیسے کئی کیوب ایک بار میں لے جا سکتے ہو اور ان کیوبز کو بیچ کر ملے پیسو سے آپ گاڑی کا کرایا بھر سکتے ہو ویڈیو پسند آیا ہوتا لائک ضرور کرنا سبسکرائب نیا یکی تو سبسکرائب کلینا گنتی وینٹی نید بای یکی تو دبا دینا finally you guys are amazing keep reading keep learning keep growing thank you for watching